اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز سکس سی کے کوسٹر نمبر فور کی تو میرے پاس یہ بک ٹو ہے جس کو ہم ڈی ٹو بھی بولتے ہیں اور اس میں ہم ایکسرسائز سکس سی کا کوسٹر نمبر فور آج کرنے جا رہے ہیں تو یہ چپٹر نمبر سکس ہے اور اس چپٹر نمبر سکس کی پلی لیسٹ میں نے اپنے چینل پر بنائی بھی ہے اس چپٹر کے نام سے جو کہ ہے الگبرائیک فریکشنز این فارمولائی تو اگر آپ اس کے باقی کوسٹر میں جو کہ میں چپٹر سے ریلیٹیڈ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اس میں انٹرسٹیڈ ہوں تو آپ کو لنک جو کہ میں ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے اس کو فالو کر کے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں سارے کوسٹر جو میں ابھی تک اپلوڈ کر چکا ہوں تو آئیے پہلے اس کوسٹر کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے سلوشن کو ہم کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے given that square root of ax square minus b is equal to c یہ چیز given that کا مطلب ہے یہ value ہمیں یہ والی expression ہمیں خود سے بتا دی گئی ہے خود سے یہاں پہ inform کر دیا گیا اس کے بارے میں کہ square root of ax square minus b is equal to c ہے یعنی یہ سارا square root جو اس کی نیچے لکھا ہے ax square minus b مکمل چیز یہ c کے equal ہے find the values of x ہم نے x کی value نکال کر دکھانی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ a کے ساتھ لکھا ہے x square ہمیں یہ والا x کی value چاہیے when a is equal to 2 b is equal to 7 and c is equal to 5 تو ہم سے question میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ساری چیز c کے equal ہے تو بتائیں x کی value کیا ہوگی جب a کی value 2 ہے b کی value 7 ہے اور c کی value 5 ہے تو یہاں پہ a کی b کی اور c کی value بتا دی ہے اور just آپ نے x کی value نکال کر دکھانی ہے تو یہ بہت easy question ہے values d بھی ہیں وہ ہم اس میں put کریں گے میں آسانی سے x کا answer جو ہے پتا چل جائے گا تو آئیے اس کو start کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک question لکھ لیا ہے تو آپ کے سامنے یہاں پہ میں اس کو آپ کو explain کر چکا ہوں تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں given ہے ہم اس کو لکھ لیں گے تو given ہے ہمارے پاس square root of ax square minus b وہ equal ہے c کے تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں square root of ax square minus b is equal to c اب جب ہم نے یہ لکھ لی ہے اب باقی کام بہت آسان ہے جو جو values ہمیں اوپر بتائی ہوئی ہیں کہ a کی value 2 ہے b کی value 7 ہے اور c کی value 5 ہے وہ ہم نے اس میں put کر دینی ہے جہاں جہاں پہ a b اور c نظر آ رہا ہے تو ہم کیا لکھیں گے ہم لکھیں گے square root اب میں values یہاں پہ put کر رہا ہوں تو a کی value اب 2 ہے تو a کی جگہ پہ آپ کیا لکھ لیں گے 2 x square تو x تو ویسے ہی find کر کے دکھانا ہے تو اس لئے اس کو ویسے ہی لکھیں گے اور اس کی جو power 2 ہے وہ بھی ویسے ہی آئے گی یعنی x square ویسے کا ویسے ہی آئے گا minus b کی value کتنی ہے وہ ہے 7 تو آپ کو یہاں پہ لکھنا پڑے گا 7 is equal to c کی value کتنی ہے 5 تو اس c کی جگہ پہ آپ کو لکھنا پڑے گا 5 x کی value find کرنی ہے x کی value آگئی تو وہ x square کی value ہی بنجے گی ایک طرح کی وہ آپ نکال لیں گے ہمیں basically x کی value چاہیے اب جب بھی آپ بس square root آیا ایسی equation آیا جس میں آپ بس square root ہو اور اس سائٹ پہ کوئی بھی چیز لکھی ہو تو اس طرح کی equations کو solve کرنے کے لیے ہمیں اکثر square لینا پڑتا ہے دونوں سائٹس پہ کیونکہ جب تک ہم یہ والا square root یہاں سے ہٹائیں گے نہیں ہم یہ والی x کی value آسانی سے find out نہیں کر سکتے تو یہ جو اس طرح کی ہے ایک طرح آپ ان کو radical equations کہہ لیں تو یہ جو اس طرح کی equations آتی ہیں جس میں یہ roots آرے ہوتے ہیں ان کو solve کرنے کے لیے میں کوئی نہ کوئی پار لینے پڑتی ہے like square لینا پڑتا ہے cube root ہوتا تو cube لینا پڑتا تو اس طریقے سے ہمیں کرنا پڑتا ہے تو کیونکہ square root ہے تو جب بھی square root اس طرح کی equation میں ہے آپ کو دونوں سائٹس پہ square لینا ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے taking square on both sides ہم both sides پہ کیا apply کر دیں گے ہم apply کر دیں گے square یعنی میں اس سائٹ پہ بھی square لے لوں گا اس طریقے سے اور یہ جو 5 لکھا ہے اس کے اوپر بھی میں کیا لکھ لوں گا square اس سے کیا ہوگا square اور square root آپس میں cancel out ہو جاتے ہیں اس square ہم نے لیا اس وجہ سے ہے تو یہاں پہ صرف بچے گا 2x2 minus 7 اور یہاں پہ آپ کے پاس بچے گا 5 کا square 5 کا square کا مطلب ہے 5 multiply by 5 یعنی دو مرتبہ 5 یعنی 5 multiply by 5 کتنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 25 تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں 25 5 اب ہم اس میں x کو separate کرتے ہیں تاکہ ہم easily بتا سکیں کہ اس کی value کیا آتی ہے تو جس چیز کی value find کرنی ہوتی ہے ہم نے اس کو subject بنانا ہوتا ہے اس کو ایک طرف رکھنا ہوتا ہے باقی تمام چیزوں کو ایک طرف رکھنا ہوتا ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ لکھوں گا 2x2 یہ جو minus 7 ہے یہ equation کے دوسری طرف move کر دوں گا تو یہ وہاں جا کے کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا plus 7 آپ ایسے بھی کر سکتے تھے کہ دونوں سائٹ پہ 7 add کروا دیتے تو یہاں پہ 7 اس طرح ہی آ جاتا اور یہاں پہ plus 7 اور minus 7 کٹ جاتا تو یہاں پہ 2x2 آ جاتا تو یہ دونوں کا مطلب سیم ہی ہوتا ہے بس اس کو میں سمجھانے کے لیے ایسا بول دیتا ہوں کہ minus 7 کو وہاں move کر لیں تو اس کا sign کیا ہو جائے گا plus 7 اب آپ نے یہاں تک کر لی ہے اب آپ اس کو add کر لیں تو یہاں پہ آ جائے گا 2x2 اور 25 میں آپ نے 7 add کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے 25 plus 7 کتنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 32 یہاں تک کر لینے کے بعد ابھی بھی آپ دیکھیں x کے ساتھ 2 آ رہا ہے اس کو بھی یہاں سے ہٹانا پڑے گا تو کوئی بھی چیز اگر x سے multiply ہو رہی ہو اس کو ہٹانا ہو تو ہم اسی چیز سے دونوں طرف divide کر دیتے ہیں تو یہاں پہ x2 کے ساتھ 2 multiply ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ بھی 2 سے divide کر دیں گے اس کو ہٹانے کے لیے اور یہاں پہ بھی 2 سے divide کر دیں گے اس سے کیا ہوگا یہ cancel ہو جائے گا اور آپ کے پاس صرف بچے گا x2 اور اس کو آپ کو solve کرنا آتا ہے یہ ہو جائے گا 2 1 times 2 16 times تو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا 16 تو دیکھیں آپ نے x2 کی value نکال لی 16 لیکن ہمیں تو value چاہیے تھی x کی ہمیں simple x کی value چاہیے نہ کہ x2 کی تو اس لیے ہم اس square کو بھی یہاں سے ختم کریں گے جس طریقے سے square root کو ختم کرنے کے لیے square لینا پڑتا ہے اسی طریقے سے یاد رکھیں square کو ختم کرنے کے لیے square root لینا پڑتا ہے یہ ایک دوسرے کی opposite ہوتے ہیں جہاں پہ square root آئے وہاں پہ square لیلنے تو ختم ہو جاتا ہے جہاں پہ square آئے وہاں پہ square root لیلنے تو ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے مجھے یہاں پہ رکھنا پڑے گا اب taking square root اب ہم دونوں سائٹس پہ square root apply کر رہے ہیں اور جو 16 ہے اس پہ بھی square root آجے گا اس طریقے سے یہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں simple x کی value چاہیے ہمیں 2 نہیں چاہیے تو جب square root لیں گے تو آپ کو پتا ہے یہ 2 square root سے ایک طرح کا cancel out ہو جائے گا اور یہاں پہ آجے گا x اور square root of 16 یہ آپ calculator سے بھی نکال سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے square root of 16 کا مطلب ہے وہ number جس کو خود سے multiply کیا جائے یعنی وہ itself multiply ہو تو یہ والا number دے تو ایسا کونسا number ہے جو itself multiply ہو 16 دیتا ہے وہ ہے 4 4 times 4 کو 4 سے multiply کریں تو وہ آتا ہے 16 یعنی 4 کا square کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 16 تو یہ square اس square root سے cancel ہو جائے گا تو آپ کے پاس x کا answer آ جائے گا 4 کیونکہ square root جب بھی ہم solve کر کے یہاں پہ answer لکھتے ہیں اس کی دو positive دو values لکھتے ہیں answer کے طور پر ایک آئے گا positive 4 اور ایک آئے گا negative 4 تو یہ دونوں ہی اس کے answers possible ہیں جب بھی اس کے root solve کرتے ہیں دو answers آتے ہیں آپ کے پاس ایک positive کے ساتھ اور ایک negative کے ساتھ تو یہ ہم نے x کی value یہاں پر نکال لی ہے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس اس کا solution اور یہاں پر یہ question number 4 ہو گیا ختم تو انشاءاللہ next video میں ملیں گے باقی solutions کے ساتھ تو یہ تھا ہمارے پاس exercise 6c کا question number 4